ترکی میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پارلیمنٹ کی پانسو پچاس سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے روان سال جون میں ہونے والے الیکشن کے مقابلے ان انتخابات میں ٹرن آؤٹ کافی بہتر رہا اور شہریوں نے بھرپور طریقے سے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ترک صدر رجب طیب اردوان نے استانبول اور وزیر آزم احمد اوگلو نے اپنی اہلیہ کے ہمراک ہونیا شہر میں ووٹ کاسٹ کیا وہ ڈالنے کے بعد اردوان کا کہنا تھا کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہر قسم کے انتخابی نتائج تسلیم کریں گے جبکہ احمد اوگلو نے جمہوریت کو ہی ترکی کی ترقی کا واحد راستہ قرار دیا ماہرین کے مطابق تیرہ سال سے بڑھ سر اقتدار حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو اس بار بھی دو تہائی اکثریت ملنے کا امکان ہے اس سے قبل روان سال سات جون کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں کوئی بھی سیاسی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہ کر پائی تھی جس کے باعث حکمران جماعت آئینی طور پر مقررہ پینتالیس دن میں حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہی تھی جس پر ترکی کے صدر رجب تیر بردوان نے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا تھا